اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت گراز اور میں ہوں آپ کو اسٹ اپتر رزاق آج کی ویڈیو میری گزشتہ ویڈیو کو تسلسل ہے جس میں ہم نے چھے ویکسینز کے بیچ فرق وزا کیا تھا اس ویڈیو میں ہم اکسفورڈ، ایسٹروزینی کا، آر بی ڈی ڈی ڈائمر، سائنو فارم، کین سائنو اور پاک ویکنیمی کرونا ویکسینز کے بیچ فرق وزا کر کے یہ جانے کی خوش کرنکی کہ ان میں سے کونسی ویڈیو سب سے زیادہ محصر ہیں آئیے باری باری ان کا معجنہ کرتے ہیں اکسفورڈ ایسٹروزینی کا کوویڈ ویکسین یہ ویکسین بڑھتا نہیں ہے کہ مشہور زمانہ آکسفورڈ یونیسٹی اور ایسٹروزینی کا پی ایل سی نامی بیٹس سویڈیس فارمسوٹیکل کمپنی کی ایک مشتر کا پیشکش ہے کووی شیل اور ویکس زیرویہ براؤنس کے ناموں سے استعمال کی جا رہی یہ ایک وائرل ویکٹر ویکسین ہے اس ویکسین کا فائنل ٹرائل یوکے، یوئیسے، برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ میں کیا گیا تھا جس کا ایفکیسی ریڈ چھہتر فیصد ہے اسے سٹور کرنے کے لیے دو سے آٹھ ڈگری سیلسز کا ترجہ رہا درکار ہوتا ہے اور یہ ویکسین چار سے بارہ ہفتوں کے وفقے کے ساتھ دو ڈوزز میں لگائی جاتی ہے آر بی ڈی ڈی ایمر کوئٹ ویکسین یہ ایک ایجوونٹ پروٹین سب یونٹ ویکسین ہے جس کا فائنل ٹرائل چین، پاکستان، ایکوارڈ اور ملائشیا اور اوز برکستان میں انتیس ہزار افراد پر کیا گیا تھا اس ویکسین کا ایفکیسی ریڈ پیانوے سے ستانوے فیصد بتایا جا رہا ہے یہ ویکسین دو ماہ کے دورانے میں تین ڈوزز میں لگائی جاتی ہے اور یہ بھی دو سے آٹھ ڈگری سیلسز کے درجہ رہا درسٹور کی جا سکتی ہے بی بی آئی بی پی کوروی کووڈ ویکسین یہ ویکسین سائنو فارم کے نام سے زیادہ مشہور ہے سائنو فارم کی بی جنگ اسٹیٹوٹا اور بائی لاجکل پروڈٹس کی طرف سے بنائے گئی یہ ویکسین بھی بھارتی کوویکسین اور چائنہ کی سائنویک ویکسین کی طرح ہی ایک انیکٹیویٹڈ ویکسین ہے جس کا تیسرا اور آخری ٹرائل پاکستان سمیت ارجنٹینہ، بہرین، مصر، مراقب، پیرو اور متحدہ عرب امارات میں ساٹھ ہزار افراد پر کیا گیا تھا اس ویکسین کا ایف ایسی ریٹ اٹھتر فیصد بتایا جاتا ہے یہ ویکسین تین سے چار ہفتوں کی وقفے کے ساتھ دو ڈوزز میں لگائی جاتی ہے اور اس ویکسین کو اسٹور کرنے کے لیے دو سے آٹھ ڈگری سیلسز کا درجہ نرد درکار ہوتا ہے پاک ویک کوویڈ ویکسین کرونا وابا کی شروعاتی مہینوں سے لے کر ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اپنی کرونا ویکسین تیار کرنے جا رہا ہے یہ خبر مستمیت پوری قوم کے لیے قابل مسرط اور اس کا بے سبری سے انتظار کیا جانے لگا کئی ماہ گزر گئے مگر یہ انتظار محض انتظار رہا اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی پاک ویک کے نام سے ویکسین تیار کی جا رہی ہے جس پر نام تو پاکستان کا مگر یہ ہماری خود کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ چائنیز کے انسانو کمپنی کی تیار کردہ ویکسین ہے جس کا کنسنریشن چین سے لاکر نیشنل انسٹیٹوٹ فار ہیلتھ اسلامباد میں تیاری اور پیکیجنگ کی جا رہی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جسے جاپا نے ہنڈا اور سزوک کی کمپنیاں گاڑنگوے پارس پاکستان لاکر گاڑنیاں تیار کرتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کرونا تو دور کی بات کتے کارڈک کی ویکسین بھی ابھی تک نہیں بنا سکے مایوسی کفر ہے مگر افسوس کی بات یہ کہ مستقبل قریب میں بھی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آرہے کیونکہ دوسرے اور تیسرے ٹرائل سے گزر رہی دنیا کی تہتر ویکسینز میں ایک بھی پاکستانی ویکسین شامل نہیں بہرحال آئیے اس ویکسین کے متعلق معلومات جانے کے کوشش کرتے ہیں پاک ویک دراصل چینی کینسائنو بائیلوجکس کمپنی کی طرف سے تیار کردہ ویکسین ہے جسے ایڈی فائیو این کووینڈ شیعہ اور کینسائنو ویکسینز کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے یہ ویکسین ایک وائرل ویکٹر ویکسین ہے جس کا فائنل ٹرائل ارجنٹینہ چلی میکسیکو پاکستان روس اور سعودی عرب میں چالیس ہزار افراد پر کیا گیا تھا اس ویکسین کے متعلق ایک منفرد اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اب تک کی بنائے گئی کرونا ویکسینز پر واحد ایک ایسی ویکسین ہے جسے بازو میں لگانے کے علاوہ ناک کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے اس ویکسین کا ایفہ کسی ریٹ 66 فیصد اور اس کا ایک ہی ڈوز لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ویکسین کو بھی سٹور کرنے کے لیے دو سے آٹھ ڈگری سیلسیس کا درجہ رہے درکار ہوتا ہے آئیے اب بیان کی گئی ویکسینز کی تیاری، ٹیسٹنگ اور ان کے نتائج کی بنا پر کمپیریزن اور رینکنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے یہ ہلفیاں بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کے کسی بھی ایدارے کی افیشل درجہ بندی نہیں بلکہ میری خود کی کی گئی رینکنگ ہے کسی بھی شخص یا ایدارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں اور یہ کہ اس کی بنا پر کسی بھی ویکسین کو موثر یا کم موثر سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے میں نے ان ویکسینز کے بیچ فرق تیسری ٹرائل میں ممالک کی تعداد پاپولیشن انڈر ٹرائل اور ایفکیسی ریٹ کے حساب سے کیا ہے دنیا کے مختلف ممالے میں کوویڈ نائنٹین کے مختلف ویرینٹس دیکھے گئے ہیں نون ویرینٹس پر تو سبھی ویکسینز کے ٹرائل کیے جا چکے ہیں مگر ماہرین کے مطابق ابھی بھی انگینت ویرینٹس دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہو سکتے ہیں ان ان نون ویرینٹس کے خلاف کوئی ویکسین کتنی کا ارگر ہے اس کا پتہ دنیا کے مختلف حصوں میں ویکسین کا ٹرائل کرنے سے ہی لگایا جا سکتا ہے اس حساب سے سائنو فارم کو ساتھ پاک ویک یعنی کے انسانوں کو چھے اکسفورڈ ایسٹرازینی کا اور آر بی ڈی ڈائمر کو بلترتی پانچ 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 پوائنٹس دیے گئے ہیں پاپولیشن انڈر ٹرائل کے حساب سے بیس ہزار افراد پر ایک پوائنٹ دیا گیا ہے اس حساب سے سائنو فارم نے تین پاک ویک یعنی کے انسانوں نے دو ایسٹرازینیکہ نے 1.5 اور آر بی ڈی ڈائمر ویکسین نے 1.45 پوائنٹس حاصل کی ہیں اسی طرح ایفکیسی کی بنیاد پر سائنو فارم کو 7.8 کینسائنو یعنی پاک ویک کو 6.8 ایسٹرازینیکہ کو 7.8 اور آر بی ڈی ڈائمر کو 9.4 پوائنٹس دیے گئے ہیں میری اس ڈیٹا کے حساب سے سائنو فارم نے 17.8 پاک ویک یعنی کینسائنو ویکسین نے 14.8 ایسٹرازینیکہ نے 14.1 اور آر بی ڈی ڈائمر نے کل 15.8 پوائنٹس حاصل کی ہیں